موسیقی میں ہوں لیاقتلی مغل منگلہ سے اور آج کے رنم سے میں بات کرتے ہیں منگلہ میں ایک نیا تعمیر ہونے والا چڑیا گھار جس کا افتتح آزاد کشمیر کے وزیعظم راجہ فاروق حیدر خان کریں گے اور ان سے ان کے تأثیرات کے مطالب پوچھیں گے اور عوام سے بھی ان کی رائے پوچھیں گے کہ وہ اس کے مطالب کیا کہتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی ہوئی ہے اور یہ بننے سے ان کو کیا فائدے ہوں گے موسیقی مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب یہ چڑیا گھار میں مجود ہیں جو کہ نیا تعمیر کیا گیا ہے یہ وزیعظم جناب محترم فاروق حیدر خان صاحب نے اس طرح توجہ دیا کہ منگلہ کے لوگ اور عددگر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سہر و تفریق کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی انہوں نے اس چڑیا گھار کے لیے جو ہے وہ کم دیا کی تعمیر کیا جائے اور اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی اور علاقہ کے لیے اور عددگر کے لوگ یہاں ان کو ایک تفریق کے لیے جگہ مہیا ہوئی ہے اور ہم جو منگلہ کے لوگ ہیں خاص طور پر ان کے انتائی مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ جو چڑیا گھار ہے یہ بنوایا ہے ہم ان سے اپیل کریں گے کہ اسی طرح کوئی ایک دو گرونڈ بھی ہمیں دیے جائیں نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے منگلہ گورنمنٹ پائلٹ آئی سکول میں ایک گرونڈ سا وہ مختصر ہو گیا ہے قبضہ کرتے کرتے اور وہاں پر اب بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ان سے التماث ہے کہ وہ آج کے دورے کے دوران کوئی منگلہ کے بچوں کے لیے گرونڈ کا بھی اعلان کریں اس کے ساتھ ہی چڑیا گھر کے ساتھ ہی سرکاری جگہ موجود ہے جہاں پر بہترین گرونڈ بچوں کو مہیا کیا جا سکتا ہے اس لیے میری ان سے التماث ہے کہ وہ آج کے اس دورہ میں افتتا کریں گے چڑیا گھر کا اور اس موقع پر وہ اہل علاقہ کے بچوں کے لیے گرونڈ کا بھی اعلان کریں ہم ان کے بڑے مشکور ہوں گے اگر یہ چڑیا گھر بن جائے گا تو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے بس اس میں یہی فائدہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی رونک بار جائے گی اور یہ کشمیر کا علاقہ ہے اس میں خوبصورتی آ جائے گی جہاں کے جو سیاہ لوگ آتے ہیں تھوڑی ہاں سیر تفری بھی کریں گے تو ریسٹ کریں گے بچے بھی ساتھ لائیں گے تو کافی محول اچھا ہو جائے گا تو اس بارے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس کو جو ہے نا یہ مارا لاکہ ہے اس کے ہم خود بھی کیار کریں اور جہاں ہم اس سے آئیں گے ہوں سے بھی یہ مارا سفال ہے کہ اس چیز کی حفاظت کریں تو ہم یہ غریب لوگ ہیں اور اس علاقے کے عوام کو کیا کیا فائدہ پوچھ سکتے ہیں اسے فائدہ تو یہاں رزگار بڑھ سکتے ہیں اور کافی علاقے کی آگے محول میں تبدیلی آ سکتی ہے تو کافی اچھا یہ ہے ہمارے علاقے میں یہ جو انہوں نے پار کھولے ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں آئیے جی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چلیا گھر جو بن رہا ہے اس میں آپ کو کیا فائدہ ملے گے جی بہت ہم انجائے کر رہے ہیں بہت ماشاءاللہ پیاری جو ہے ماشاءاللہ یہ ترکی ترک جا رہا ہے ہمارا منگلہ بہت ہم ہوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ یہ کیپٹر بریڈنگ سینٹر میرپور منگلہ کا آج افتتہ ہے اور یہ جو کیپٹر بریڈنگ سینٹر ہے اس کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرپور کے عوام بالخصوص اور ساؤتھ کے لوگ اور پھر جو اس کے ساتھ جو ایڈجائننگ جو مختلف شہر ہیں راولپنڈی اور اسلام انبائر لاہور کے بیش میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام ایریاز کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک تفریق کا مقام ہوگا اور ہے بلکہ یہاں کی جو وائیڈ لیف ہے اور یہاں کی جو نمائندہ جو جانوروں کی جو سپیشیز ہیں اور جو دیگر جو پرندگان ہیں ان کی یہاں پہ موجویان پہ ہم نے ان کو رکھنے کا احتمام کیا ہوا ہے اور اس کیپٹیو بیڈنگ سینٹر کے دو تین مقاصد ہیں سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ یہاں کی جو سپیشیز ہیں ان کے بارے میں امام الناس کو آگائی فرام ہو دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو طلبہ اور طالبات بائیو ڈیویسٹی کے حوالے سے آزاد کشمیر کے ماحول کے حوالے سے بالعموم اور بالخصوص پورے پاکستان کے ماحول کے حوالے سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں کی جو آبی حیات اور دیگر جو جو قدرتی جو ماحول میں پائے جانے والی مخلوق کو جو درپیش چیلنجز ہیں اور جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اور کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور جو بہت ساری جو نسلیں ہیں جانوروں کی جو ختم ہو چکی ہیں یا ختم ہونے کے بالکل نہج پر ہیں ان کو ہم نے کیسے واپس ریٹین کرنا اور کیسے برقرار رکھنا ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ کیونکہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک سوال ہے کہ جو سپیشیز ختم ہو رہی ہے ان کو کیسے ہم نے ریٹین کرنا یہ ایک سوشل مسئلہ بھی ہے کہ سوشلی جب تک لوگ ان کو پارٹ آف دا ایکو سسٹم نہیں تسلیم کریں گے کہ اس چین میں سے اگر کوئی ایک کڑی بھی غائب ہو جاتی ہے اس کے اثرات پورے ماحول پر پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے فیملیز کے لیے یہ ایک تفریق کا مقام ہوگا یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے جو پودا جات ہیں ہماری آگے چل کے جو اس میں مزید ہم کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے اس میں جو یہاں کے جانور ہیں اور جو پرندے ہیں وہ یہاں پہ رکھیں اور ان کے دیگر جو یہاں پہ جو نہیں ہیں ان کو بھی لانے کا اعتمام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک منی آربوریٹم یہ کہلیں کہ آپ منی ایک بوٹینیکل گارڈن جو ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ پارک بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے عوام کو تفریح سہولیات دینا اور پھر یہاں کی نمائندہ جنگلی حیات ہے جو وہاں اسیری میں اس کی نسل کشی کر کے جب ان کی تعداد زیادہ ہو تو ایسے علاقوں میں چھوڑی جائے یہاں سے یہ ختم ہو چکی ہے تو ایک میرپور کے عوام اور اردگرد کے جو چھوٹے دھیات ہیں ہمارے ان کے لیے ایک توفے کی صورت میں یہ گورنمنٹ آف ازاد کشمیر نے ایک قائم کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم ترقی دیں گے بچوں کے کھیلنے کے سامان بھی ہیں اب اس کے آئندہ ہماری جو ہے یہاں سفاری پارک قائم کرنا سفاری کی سہولیات قائم کرنا اور پھر یہاں کچھ دوسرے جانور ریچ یا شیروں کے پنجرے بنانا پھر یہاں ایڈوکیشن سینٹر ہیں جو یعنی کہ ایک نیچر ہسٹری میوزیم ہے ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں نیچر ہسٹری میوزیم قائم کیا جائے اور سکولوں کے بچے آئیں اور ہماری جو یہاں کی جنگلی حیات ہے یا نباتات ہیں ان کو وہاں سٹف ہوں گی وہاں محفوظ ہوں گی اور ان کے نیچے تفصیل لکھی ہوگی تو یہ ایک ایسا سینٹر ہے جو سائنسی معلومات بھی مہیا کرے گا جو یہاں میرپور میں جامعہ ہے اس کی سٹوڈنٹ آ کے یہاں ریسرچ اس کے موقع بھی موجود ہیں اور سیعتی اور محول دو سیعت محول دو سیعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سیعت بھی کریں اور پھر پرندے جانوروں اور پودوں سے جو ہے وہ محضوظ بھی ہوں تو یہ ہر طرح سے ایک ایسا ایک ایسا سینٹر بننے جا رہا ہے جو کہ میرپور کے اور ادھگردزینہ گجرخان جیلم خاریاں یہ اس کے لئے ایک جو انا وہ ایک ایسا مرکز ہے جو کہ لوگ جہاں کچھ حرصے کے لئے آئیں گے کچھ وقت کے لئے آئیں گے اور محضوظ ہوکے جائیں گے اور ان کے جو ہے نا اس کی شوق کی تحسین بھی ہوگی بعض لوگ ہیں جنہیں جانوروں سے درختوں سے وہ ان کو ایک لگن ہوتی ہے تو یہاں آ کر وہ جب پرندوں میں جائیں گے اور جانوروں کو دیکھیں گے اور قدرتی محول میں تو وہ ان کے ایک شوق کی تسکین بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ایک گومنٹ آف ازاد کشمیر ایک مسالی مرکز بنائے گی جس میں ہم متفرقہ جو چیزیں ہیں محولیاتی حوالے سے اس کی ہم پیزی رائی بھی کریں گے اور ان کو ہم اجاگر بھی کریں گے موسیقی جو تنظیم ہماری انیس سو ستر سے جب تعمیر مگرہ ڈیم ہوا اس وقت سے کام کر دیا جو آپ ابھی ایاد جنگلات جنگلی ایاد اور اس کے تفرق سفروں کے لئے سرگر معاملے یہ ہماری اس جو اس وقت چیڑیا گار قائم ہے اس سے پہلے ہمارے ساتھ پہ فش ایچری تھی جو مختلف مرال سے گزر کر جو جنگلات کا میکمہ شروع میں ازاد حکومت کی تحویر میں تھا لیکن ہماری ازاد حکومت اس کو سنبھال نہ سکی تو میں وہ وابدہ کے سپرد کی گئی تب سے ہماری تمزین جو سٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہماری کوششو نتیجے میں فش ایچری ازاد حکومت کی تحویر میں آئی آپ پیش تار cohort آپ خیلے ہیں آپ ایک seven آپ ایچی اس قومت بیرن کھلے ہیں ایچی اسی محط رکھے ہیں